دیکھویں کی قبطیں اللہ رکھو العالمین نے اس کو انعام میں عدا فرمائی ہے جس کے اوپر یہ انعام یہ عیسان یہ بیرمانی فرمائی ہے در حقیقت یہ انسان ہے اللہ تعالیٰ کی قدرت کا ہی مظہر ہے اس کا پردور ہے اللہ تعالیٰ نے انسان کے اس عزاز کو برطرار بٹھنے کے لیے ہر دور میں جس کی اصلاح کا اتمام فرمایا ہے اور مختلف اصلاح کرنے والوں کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ نے اس انسان کو راستے دکھائے ہیں جس کے لیے راہِ ہمار کی ہیں کسی بھی مقام پہ اللہ رکھو العالمین نے اس انسان کو اکینا نہیں جھوڑا کبھی کتابوں کے ذریعے سے کبھی پیغمبروں کے ذریعے سے کبھی اللہ رکھو العالمین نے اس کو ان انبواروں کے ذریعے سے اس کی راہنمائی فرمائی ہے اور اس کی تشریف شاہر علیہ السلام حضر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی ہم تک کنچائی کتاب اللہ کے ذریعے سے کئی آیات ہمارے سامنے ہیں انسان کے اخلاق کو اس کے کردار کو پیتر کرنے کی طرف اشارہ کرتی ہیں بہت سالیہ حدیث اسی انسان کی اسلام کرنے کے لیے اس کی پیتری کے لیے اس کی فکر و تدبر و غور و فکر کو جنا پوچھنے کے لیے اللہ رکھو العالمین نے اس کو قطع فرمائی ہے اس کے سامنے وہ آتی ہیں وہ انہیں پڑھتا ہے ان کے غور و فکر کرتا ہے پھر جس کے نصیبے میں ہدایت اور رہنمائی دیتی ہوتی ہے اللہ کی توفیق سے اسے مل بھی جاتی ہے یہی وجہ ہے کہ یہ پوری قائدات آپ دیکھیں پوری دنیا دیکھیں تمام یہ تمام رو بھرد بھی نہیں ہے برے بھی نہیں ہے بے شمال دنیا اچھی ہے اچھائی کو پسند کرتی ہے نیکی کو پسند کرتی ہے قیانت داری کو پسند کرتی ہے ہدایت کو پسند کرتی ہے ہاں کوئی شم نہیں ہے کہ پانچوں دنیا بڑا بڑا نہیں ہیں بہت سارے دنیا برائی کو بھی پسند کرتی ہے بے حیائی کو بھی پسند کرتی ہے برے اقلاق برے کردار کو اپناتی ہے اسے پسند کرتی ہے تاہم نبی کرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اللہ تعالیٰ کی اقتائے ہوئے وصولوں کے مطابق ہدایت اور رہنمائی کی اور خالق اخلاق کی اچھے اخلاق کی جو باتیں ہیں وہ پیان سروالی ہیں اور وہ ہمارے سامنے کتاب و سنت کی روشنی میں کتاب و سنت کی تعلیمات کے مطابق یا بجا کتابوں کے اندر لکھی بھی ہیں اور اللہ کے نیم کو پلچانے والے کنانے والے کو الحمدللہ اس کی تشریف بھی کرتے ہیں انہی باتوں میں سے ایک بات ہے جس کا ایک اسلام کے ساتھ انتہائی گہرا تعلق ہے اور بالکل ایک مسلمان کو ابتدام میں اس کی ضرورت ہوتی ہے اور ابتدام سے لے کر انتہا تک اس کی ضرورت برطراب رہتی ہے اور وہ ایک اخلاق ہے اس کا نام ہے تحارت یہ تحارت ایک اخلاق کی خوبی ہے جو انسان کو اپنانا ہے اس کے مختلف قراجات ہیں اس کے مختلف مطلبیں ہیں اگر آدمی غور کرے تدبر کرے تو ہر درجہ ہر مردمہ ہر مقام ہر ستک اس کو تعارف کے حوالے سے اس کو ملت اسلامیہ میں بہتر بڑھاتا ہے اچھا کرتا ہے اس کی اخلاقی کیسیت اور حالت کو بدلتا ہے اور خون سے خون تر کی طرف لے جاتا ہے جب وہ اس خوبی کو خوبناتا ہے اللہ تعالیٰ نے اس کا ذکر اپنی بابرکت کتاب میں کیا ہے سورت اور مدسر میں جو کہ اسلام کے بالکل اصدائی ایام میں اس کی اللہ کی جانت سے کہ نام اللہ کے اندر اس کا انتراج ہوتا ہے ابتدائی ناظر ہونے والی سورتوں میں حضور باللہ امیل شیطان الرجیم یا ایوہل متستر بون خمانزر و رب کا فتشب و سیاب کا فتح اے چادر بون مال اٹھئے اور اپنے رب کی تعلیمات کے دریجے سے اپنے احل و عیال کو اور اپنی خاندان کی گیترنگ کو ان لوگوں کو اللہ سے درائیے اپنے رب کی بڑائی بیان کی کی اور اپنے کپڑوں کو صاف اور پاک رش بلکل آغاز طہارت صفائی جسمانی بھی روحانی بھی اخلاق کے دوان سے طبی نجاست سے اندرگی سے اپنے آپ کو پاک کرنا یہ شریعت نے ہمارے لئے مقرر سر بھائے صرف جسم کی افدرونی اور میرونی صفائی کا نام ہی طہارت نہیں ہے بلکہ یہ لذب بڑا وسیع مانے رکھتا ہے اس کی وسط میں انسان سر اقائد بھی شامل وہ انسان کے اقائد اور کرنا کو بھی نجس بنا دے گا اس لئے اقائد کے طور سے بھی اس کو پاک رہنے اللہ تعالیٰ نے حکم دیا اب اس پاکیزگی میں کپڑ دی باکیزگی کا ذکر نہیں ہے اس طہال میں اس پاکیزگی میں جسم اور بدل کی طہال اور پاکیزگی کا تذکرہ نہیں ہے جس نے پاکیزگی اختیار کی فامیات ہو گیا وَزَغَرَسْمَ رَبِّهِ فَصَلَّا اپنے رب تر ذکر کیا اور نواز گزا اس تو یہ ہے اس کی امادان کے دوا سے تاکہ وہ اللہ کے مقابلے میں جو لوگ شرک کرتے ہیں الہاد سے کام لیتے ہیں ملہد ہو جاتے ہیں اور کفر سے کام لیتے ہیں اللہ ہمارس کے دین کا کفر کرتے ہیں تو ہی ان کو چھوڑ دیتے ہیں ان لوگوں کی اصلاح ہو لوگوں کے اخلاق کو سنبھارا جائے حسد بغض کینا یہ ایسی بیماریاں ہیں جو انسان کو پاکیزہ نہیں رہے دیتے یہ ایسا پاکیزہ ہو کہ ان بیماریوں کی مجھے سے اللہ ہم سب کے حال پر رحم کرے کہ انسان بیماریوں کی وجہ سے توسط کا اندر بن جائے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تمہاری رعانمائی فرمائی فرمایا حسد اللہ اکبر یہ ایک لوگوں کو کھا جائے لا حسد آئینا جتنا نہیں تمہیں اگر حسد کا بہت شوق ہے تو حسد کرو پھر دو چیزوں میں کرو ایک علم میں کرو اللہ میں دیکھتا ہوں تو نے فرام کو علم دیا ہے اللہ مجھے بھی دے میری اولاد کو بھی راہ دا اور ایک مان دیکھتے ہو یا نا تُو نے بات اللہ کو دیا وہ تیری راہ میں خج کرتا ہے اللہ مجھے بھی مانتا کر میں اس سے زیادہ تیری راہ میں خج کر اور پھر صرف اس سے فرق کرنے کی اس کو پھر حسد نہیں کہا جاتا اس کو رشد کہا جاتا ہے ورنہ حسد اللہ پر حبار جو اکیلا حسد ہے جس کی تاریخ ہے تمانی زبان نعمت یاد محفوظ جس کے متعلق حسد کیا جاتا ہے یہ سوچ پیدا ہو جائے کہ اس سے نعمت چھن جائے مجھ کو مل جائے جو حسد کی تاریخ ہے اس سے کوئی فرمائے انسان کی دیکھیاں انسان کے لے دعوان سب اکارت ہو جاتے ہیں بات باتل ہو جاتا ہے اس لیے پھر حسد نجس ہوا نفات ہوا پرید ہوا اور وہ کرنے والا رکھنے والا انسان بھی چاہے وہ ذہنی طور پر پرید ہو تو پرید ہو تاریخ کو نہ رہی اس لیے تاریخ وزید ارمانوں میں استعمال ہوتی ہے انسان کو یہ بھی گھکن میں اپنا گھر پر خاف رکھو اپنا مسکر یہاں رہنا ہے اپنی عبادت کی جگہ کو نماز کے لیے قرآن پاک کی ترابط کے لیے کس کتر اس کی طرف توجہ دلائی گئی صرف وہ اس عورت کی عباد اللہ اکبر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک دوز مسجد میں داخل ہوئے فرمایا وہ عورت ایک عورت مسجد ساتھ کیا جاتی تھی نظر سے ہی آ رہی کہا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم رات کو فوت ہو گئے تو ہم نے مناسب بھی نہ جاتا ہے